اکیلے آدمی کی موت اشتہار پر پڑی تھی تو بڑھاپے کے کمزور سے دل پر جیسے زلزلہ آ گیا تھا دیر تک اشتہار کو عجیب سی نگاہوں سے گھورتے رہے احمد حسین زندہ ہے میرا دوست میرا یار ابھی بھی زندہ ہے وہ اپنے ہی جیسا اس دنیا میں تن تنہا اکیلہ بیچینی بڑھ جاتی تو کمرے میں ٹہلنے کا عمل ایک بار پھر شروع ہو جاتا دمے کے مریض ٹھہرے سانس پھون لے لگتی تھی جب سے یہ خبر پڑی تھی ایک سیکنڈ بھی چین سے نہیں بیٹھے تھے خود ہی اٹھے اور لاٹھی ٹیکتے ہوئے دوستوں کو خبر کرنے چل دیئے کچھ ہی دنوں بعد عید تھی اور اس وقت عزیز الدین بے سبری سے اپنے دوستوں کے آنے کا انتظار کر رہے تھے سب سے پہلے حمید بھائی آئے رکشے سے بڑی مشکل سے اترے لاٹھی ٹیکتے ہوئے عزیز الدین کو آواز دی پوپلے چہرے پر مسکراہت پھیل گئی حمید بھائی ایک دو سال بڑے رہے ہوں گے سہارا دیتے ہوئے خود بھی گرتے پڑھتے حمید بھائی کو اندر لے آئے حمید بھائی سوفے پر پھیل گئے اب چلا نہیں جاتا عزیزو عزیز الدین نے ایک لمبی سانس کھینچی بڑھاپے نے کسی لائک نہیں چھوڑا کل تک اس بارے میں کچھ نہیں سوچا مگر اب سوچتا ہوں اکیلے آدمی کی موت کیسے ہوتی ہوگی حمید بھائی کے راشہ بھرے نات سوفے کی دھول صاف کرتے رہے آنکھیں یوں ہی بے مقصد سی ادھر ادھر گھورتی نہیں موت ہمارے لیے سب سے تقریف دے چیز ہے موت جو بغیر خبر کی آئے گی موت جو اکیلی آئے گی اور رونے والا کوئی نہ ہوگا اور سہارا دینے والا کوئی نہ ہوگا آخری منزل کو پہنچانے والا کوئی نہ ہوگا عزیز بھائی بھی کی مسکرہت اگلتے ہوئے بولے کوئی پاس پڑوس میں خبر دینے والا نہ ہوگا مزار پر فاتحہ پڑھنے والا نہ ہوگا بس اکیلے پن کو کاٹ رہے کمبخت موت سے ڈر لگتا ہے ہمارے بعد کون ہے ہمارے پیچھے دروازے پر ایک ساتھ کئی قدموں کی آٹھ گونجی عزیز الدین سبھل گئے لگتا ہے سب آگئے تیز قدموں سے باہر نکل آئے کھانسی ایک بار پھر تیز ہو گئے تھی باہر کمر بھائی مشتاق بھائی اور سمی بھائی تینوں کھڑے تھے اپنے اپنے جان لیوہ بڑھاپے کے ساتھ جھری بھرے پوپلے ہونٹوں پر سنجیدگی تاری تھی آئیے آئیے عزیز الدین کی آنکھوں میں چمک تھی تینوں بڑھے قدم دابے اندر چلے آئے حمید بھائی سے ہاتھ میں لائیا پھر اپنے اپنے سوفے پر جم گئے کمر بھائی کی آنکھوں میں موتیا بند اتر آیا تھا کمزور آواز میں بولے تم نے آج بلایا تو بے حد مسرد ہوئی کہ اس بڑھاپے میں بچپن کی تاریخ دہرائی جا سکتی ہے اپنا احمد زندہ ہے اور اسی شہر میں ہے اس خبر سے بتا نہیں سکتا کیسی خوشی ہو رہی ہے عزیز الدین سمیت پانچوں بوڑھے کرسیوں پر سر جھکائے بیٹھ گئے عزیز نے اخبار سے اشتہار والا صفحہ کھول لیا کمرے میں پر اسرار خاموشی پھیل گئی عزیز نے دوبارہ کہا بھائی اکیلے پن کا ایک غم یہ بھی ہوتا ہے کہ تم لوگوں کو کھلا بلا نہیں سکتا کوئی خاطر نہیں کر سکتا مگر ٹھہرو حلیم کو آواز دیتا ہوں وہی تو ہے فرما بردار خاندانی حلیم حلیم خانسی سے بری ہوئی آواز کمرے کے اندر ہی دم توڑ گئے عزیز الدین کی آنکھیں بھرائیں مگر حلیم آئے گا کہاں سے حافظہ ساتھ نہیں دیتا یا داشت کمزور ہو گئی ہے سب کچھ بھول جاتا ہوں کیا ہوا حلیم کہاں ہے کمر بھائی نے اکڑتے ہوئے پیر کو سیدھے کرتے ہوئے پوچھا حلیم نہیں رہا عزیز بھائی کی آواز بیٹھ گئی مگر جی نہیں مانتا کہ وہ نہیں ہے ہر بار لگتا ہے وہ یہی کہیں موجود ہے ابھی نکل کر سامنے کھڑا ہوگا اکیلے بیٹھے بیٹھے میں گھبرا جاتا ہوں تو اسے آواز دیتا ہوں مگر حلیم ہے کہاں جو آئے گا صدا لوٹ آتی ہے حلیم نہیں رہا کمرے میں سناٹا پھیل گیا ہے اس کے کھلائے ہوئے پکوان اب تک یاد ہیں کتنی خاطر کرتا تھا ہماری کیسی میٹھی میٹھی باتیں کیا کرتا تھا وہ بھی تو ہم میں سے ہی ایک تھا تن تنہا اور اکیلا سمی بھائی بولے حلیم کے قصے اب تک یاد ہیں چٹخارے لے لے کر سنانے کا انداز کیسی کیسی باتیں کیا کرتا تھا خبتی کمبخت کبھی اپنے سے الگ نہیں لگتا کمر بھائی کی آواز بیٹھ گئی مگر حلیم کو ہوا کیا تھا کچھ نہیں نیک مر تنہائی سے گھبرا گیا تھا مرنے سے کچھ روز پہلے عجیب بہکی بہکی باتیں کرنے لگا تھا ایک صبح جب چائے کے لیے سے آواز لگائی تو کوئی آواز نہیں آئی دل بیٹھ گیا باورچی خانے کے پاس ہی چار پائی نکال کر وہ سویا کرتا تھا وہاں چار پائی پر اس کا بیٹھا ہوا مردہ جسم پڑا تھا کتنی مشکل پیش آئی تھی کس طرح محلے والوں کو تیار کیا پیسے دئیے مگر خود اس کو کاندھا دینے نہ جا سکا عزیز بھائی کی آواز بھاری ہو گئی تھی کمبخت حلیم کو کتنے لوگ مل گئے تھے سہارا دینے کے لیے ہماری خبر محلے والے کو کون دے گا کمرے میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی جھری بھرے چہرے پریشانی میں ڈوب گئے خود ہی چائے بناتا ہوں روٹیاں بناتا ہوں آج جلی سبزی بنا لیتا ہوں اور کھا لیتا ہوں گوالہ دودھ دے جاتا ہے کبھی کبھی بغل سے فہمیدہ آ کر صفائی کر جاتی ہے پڑو اس کا نوکر آ کر بجلی کا بل بھر جاتا ہے بس سارا کام اسی طرح ہو جاتا ہے ہاں رات بڑی تکلیف میں گزرتی ہے رات ہم سب کے لیے موت سے بتر ہے چاروں بوڑے ایک ساتھ بولے پھر چپ ہو گئے حمید کامتی آواز میں پھر بولے بس رات نہیں کرتی یارو دن تو کتابوں میں کٹ جاتا ہے رات نہیں کرتی آسے بھی خیالات و دماغ کو بوجھل بنا دیتے ہیں ہم ہمیشہ سے اکیلے رہے سمی بھائی نے برسو پرانی کہانی کو جاری رکھتے ہوئے کہا میں عزیز مشتاک کمر احمد حسین اور حمید سب اکیلے رہے ہم میں خوش قسمت احمد حسین رہا جس نے اس دوستی سے بغاوت کی اور شادی کر لی کہتا تھا جب اکیلے پن میں تم لوگ تھک جاؤ تم ہمارے ہاں چلے آنا بیوی بچوں میں دل بحل جائے گا مگر بدقسمت رہا احمد حسین بھی شادی کے تین سال بعد ہی بیوی رخصت ہو گئی اور بیٹا بھی ایک چھوٹی سی بیماری میں چھوڑ کر چلا گیا ننیمونی سی جان کے مرنے پر کتنا رویا تھا احمد حسین پھر ہماری اس تنہا بزم میں شریک ہو گیا احمد حسین ہے کہاں عزیز الدین نے کامتے ہاتھوں سے اخبار کا پیج والا صفحہ کھولا جس میں ایک بڑا سا اشتہار شائع ہوا تھا میرے دوستو اگر تم زندہ ہو اور اچھے حال میں ہو تو میں چاہتا ہوں کہ زندگی کی آخری ایر تمہارے ساتھ مناؤں میں تمہارے ہی شہر میں ہوں اور کچھ دن پہلے ہی آیا ہوں مگر افسوس لاچار ہوں مل نہیں سکتا اگر یہ اشتہار میرے کسی بھی دوست کی نظر سے گزرے تو وہ باقی دوستوں کو اس کی خبر کر دے احمد حسین زندہ ہے مگر عجب حال میں ہے اور آخری ایر دوستوں کے ساتھ منانے کا خواہش مند ہے وہ ہمارے ہی شہر میں ہے اور تنہا ہے سب پھر چپ ہو گئے اچھا ہوگا کہ ہم ایر ہی میں اس سے ملیں اور حیرت میں ڈال دیں بوڑی آواز پی کا شکار ہو گئی تھی احمد حسین زندہ ہے مگر عید کیا یوں بھی آتی ہے کہ دبے پاؤں رخصت ہو جائے کچھ خبر نہ ہو نہ گھگنی نہ پھلوڑی نہ وہ رمضان کی ہنگامیں نہ وہ افتار کی خوشبو وہ مزے مزے کی حقایتیں سب پرانے قصے ٹھہرے کمر بھائی کہہ رہے تھے ایسے میں بچپن یاد آتا ہے عزیز بھائی پھولوں کے بستر پر گزرا ہوا بچپن افتار کی خوشبو یاد آتی ہے اور عید کے ہنگامیں مگر نوکری میں آنے کے بعد زندگی میں ایک بھی لمحہ ایسا نہیں آیا آتا بھی کیسے سمی بھائی بولے ہماری دوستی بے مثال نہیں اس لیے کہ ہماری کہانی ایک تھی زندگی جینے کا طریقہ ایک تھا ہم سب اپنے ماں باپ کی واحد اولاد تھے ہم نے زندگی کا اہم ترین فیصلہ بھی ایک ساتھ کیا کہ شادی نہیں کریں گے صرف احمد حسین نے اس رائے سے اختلاف کیا اور وہ بھی صرف تین سال بعد ہماری برابری میں آ گیا بچارہ احمد حسین پانچوں بھوڑے پھر چپی اوڑ کر بیٹھ گئے احمد حسین کہاں ہوگا ہاں یاد آیا پتہ اسی گھر کا ہے جہاں پہلے رہتا تھا دوسرے شہر میں نوکری کرنے کے باوجود اس گھر کو اس نے نہ کرائے پر چڑھایا نہ فروخت کیا پنچن یافتہ ہونے کے کافی سال بعد پھر اسی شہر لوٹ آیا مگر خبر تو کرنی چاہیے تھی احمد حسین نے خبر کیوں نہیں کی ہاں خبر کیوں نہیں کی بھوڑے پھر سوال میں کھو گئے بڑھاپے سے ابرتے بہت سارے سوالوں پر کسی جواب کی مہر نہیں لگائی جا سکتی اس نے ایسا کیوں کیا کیوں نہیں کیا نہ ازاہی سلامت رہتے نہ شعور باقی رہتا ہاں اب سوال یہی ہے کہ عید کے روز ہمیں اچانک ایک ساتھ جا کر اسے حیران کر دینا ہے یہ بھوڑے صرف تم ہی نہیں ہم بھی ہیں اور آخری عید کیوں جب اس شہر میں ہے تو بہت ساری عیدیں بھی ساتھ منائیں گے حمید بھائی کے ساتھ ساتھ تمام بڑی آنکھوں میں چمک جاگ اٹھی کمر بھائی نے آہستہ سے کہا ہم میں اب تک کتنا جوش ہے یارو جبکہ ہم میں سے تقریباً سب ہی کو ریٹائر ہوئے دس سال گزر چکے ہیں گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ ساٹھ سال کی عمر میں آدمی بوڑھا اور ناکارہ ہو جاتا ہے اور ایک دو سال میں موت اچک لیتی ہے ہم نے ایک ساتھ گورنمنٹ اور موت دونوں کو بھینگا ہوا تماشا مارا ہے ہم میں سے ہر آدمی ابھی دس سال اور زندہ رہے گا سمی نے جوشیڈی آواز میں کہا بوڑی آنکھیں ذرہ دیر کو روشن ہو گئیں پھر عزیز بھائی اندر گئے کچھ میٹھا نمکین لے آئے خود ہی چائے بنائی سب کو پیش کی اس طرح بوڑوں کی یہ حفل برخواست ہو گئے اور یہ بات تیپ آئی کہ عید کی نماز سے فارق ہو کر وہ لوگ رکشے میں سوار ہو کر احمد حسین کے گھر کے لیے روانہ ہو جائیں گے پرانے راشن کو یاد تازہ کرتے ہوئے باقی چاروں بوڑے تھکے ہارے قدموں سے اپنے اپنے گھر کی جانب روانہ ہو گئے